بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر سیزاد قراشی کا السلام علیکم ناظرین بہت سارے مریض ایسے ہیں جو اس کنفیون کا شکار رہتے ہیں کہ زیتون اور دہی کا ایک ساتھ لینا کیسا ہے تو ناظرین اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام میڈلیسٹ کنٹریز جہاں پہ زیتون بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر لوگ دہی جس کو لبن کے نام سے وہ اپنا پکارتے ہیں اور لیتے ہیں خریدتے ہیں اس کا استعمال وہ ضرور کرتے ہیں تو ناظرین اس کے لیے جو بڑا سمپل سا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیتون ثابت لیں بنسبت آئل کے چونکہ اصل جو زیتون کا تیل ہے اس کی پہچان کرنا ناظرین آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو چکا ہے تو زیادہ دہی جو جو جارز میں سرکے میں ڈپ کیے ہوتے ہیں زیتون آپ وہ بشک چار یا پان یا چھے یا سات دانیں جو ہیں وہ آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بلکل ساتھ دہی کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کھانے کے ساتھ یہ زیتون لے رہے ہیں یا کھانے میں لے رہے ہیں یا کھانے سے پہلے لے رہے ہیں یا بطور سیلر لے رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں ناظرین یہ بھی ذرا ایک غور طلب بات ہے چونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زیتون جو ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہے تو اس لیے یہ تو بڑا مشکل ہے کہ جناب اس کو لیا جائے یہ تو جسم میں بڑی گرمی کر دیتا ہے جو کہ بلکل بے بنیاد بات ہے بات تو یہ ہے کہ آپ نے کتنے جو دانے ہیں وہ لینے ہیں بہت زیادہ کسیر مقدار تو آپ نے استعمال نہیں کرنی بڑی مناسب سی مقدار میں آپ استعمال کریں لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے تو اس کو رفع کرنے کے لیے بڑا سمپلس ہے کہ آپ دہی کا استعمال کچھ عرصے بعد کر سکتے ہیں یہ ایک بیلنس کر دے گا باڈی ٹیمپریچر کو بیلنس کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اس ناظرین یہ میں آپ کو ساتھ ضرور بتاؤں کہ اس سے بہت بڑھ بڑھ کے جو گرم چیزیں ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں اس پہ ہم دو اتنے پریشان نہیں ہوتے لیکن جو ہی جب ذکر آتا ہے انجیر کا بدام کا خجور کا زیتون کا تو ہم لوگ بہت جلدی ڈرتے ہیں بہت سارے مریضوں کو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی گرم ہے ناظرین سمپل یہ ہے کہ آپ دہی کا استعمال اس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ایک میں نے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ زیتون اور شہد کا استعمال یہ ناظرین بہتر نہیں ہے تھوڑا سا آپ اس میں وقفہ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں دے سکتے آج کیلئے ناظرین اس طرح اتنا ہی کافی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ